صاف نہیں ہو پایا کہ اسرائیل کے نشانے پر ایران سینے ٹھیکانے کی کون سی جگہ تھی حملے سے ہوئے نقصان کے بارے میں کوئی بھی جانکاری اب تک سامنے نہیں آئی ہے وہیں اسرائیلی سینہ نے حملے کو ایران میں سینے ٹھیکانوں پر سٹیک حملہ بتایا اور ادھر ایران کی میڈیا نے راجدانی تہران کے آس پاس بس فوٹو کی آواز آنے کی جانکاری دی ہے اور اس حملے کے بارے میں حملہ ہونے کی تو جانکاری مل رہی ہے لیکن کن جگہوں پر یہ حملے کیے گئے اس کے بارے میں ابھی تک کوئی سپشٹ جانکاری نہیں مل پائی ہے نئے دن کی نئے شروعات یہاں حملوں سے ہوئی ہے اور دہل اٹھا ہے اسرائیل نے ایران پر یہ حملہ کیا حالانکہ اس بارے میں ابھی تک یہ جانکاری سپشٹ نہیں ہو پائی ہے کہ وہ کون سی ٹھیکانے ہیں جہاں پر حملہ کیا گیا تو اسرائیل کی نشانے پر ایران سینٹھیکانوں کی کون سی جگہ تھی حملے سے ہوئے نقصان کے بارے میں بھی کوئی جانکاری نہیں سامنے آئی ہے اسرائیلی سینہ نے حملے کو ایران میں سینٹھیکانوں پر ستیک حملہ بتایا ہے ادھر ایران کی میڈیا نے رازانی تہران کے آس پاس بس فوٹوں کی آواز کی جانکاری دی ہے لیکن یہ اس پشٹ نہیں کیا گیا ہے کہ کہاں پر حملہ ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے کس علاقے کو نشانہ بنایا گیا تھا حالانکہ اسرائیل کی طرف سے اسپسٹ کیا جا رہا ہے کس سینٹھیکانوں پر حملہ کیا گیا ہے یہ جو آپ تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں پچھلے حملوں کی کچھ تصویریں ہیں جب حملے کیے گئے تھے بس فوٹک ہوئے تھے اور اس دوران کی جو تصویریں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن ابھی حال ہی میں جو حملہ ہوا ہے فیلال اس کے بارے میں یہ اسپسٹ ایران کی طرف سے نہیں ہے کہاں پر کیسا حملہ ہوا ہے حالانکہ دھماکوں کی آواز آنے کی بات کہی جا رہی ہے اور لگتار آئیڈیا اپنے ایران پر حملے کی پشٹی کی ہے لیکن ایران کی طرف سے فیلال اس پر ابھی کوئی بھی اسپسٹی کرن نہیں آیا ہے اور ہجبالہ نے اپنے ایک اور کمانڈر کے مارے جانے کی پشٹی کر دی ہجبالہ کے دعووں کے مطابق اسرائیل کے حملے میں اس کے کمانڈر حسین علی حازم کی موت اسی دن ہوئی تھی جو اس دن حاشین سیف الدین مارا گیا تھا پچھلے انتیس دنوں میں اسرائیل کے حملے میں ہجبالہ کے کمانڈر اور بڑے نیتہ مارے جا چکے ہیں اس کے بعد جو داپی دیکھئے کہ جو ایران ہے وہ برابر ٹکر دینے کے لیے تیار ہے لگتار دونوں ہی دیشوں کے طرف سے ہوای حملے خاص طور پر کیے جا رہے ہیں آج حالی میں ایک بڑا حملہ کیا گیا ہے ایران میں اور انتیس دنوں سے لگتار یہ بہر جاری ہے کئی بڑے نیتہ مارے جا چکے ہیں جانکاری یہ ہے کہ ہزبالہ نے اپنے ایک اور کمانڈر کے مارے جانے کی پشتے کی ہے دعووں کے مطابق اسرائیل کے حملے میں اس کے کمانڈر حسین علی حازمہ کی موت اسی دن ہوئی تھی جس دن حاشین سیف الدین مارا گیا تھا انتیس دنوں سے اسرائیل میں حملے جاری ہیں لیبنان سے اسرائیل پر ایک بار پھر سے راکٹ سے حملہ کیا گیا اور یہ راکٹ اترے اسرائیل پر داگے گئے اور اسمبلے میں دو لوگوں کی موت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور ہزبالہ کے لڑاکوں نے اسرائیل پر چار راکٹس داگے تھے اس سے اس علاقے میں بھاری تباہی ہوئی تھی جس کی کچھ تصویریں بھی جو سامنے آئی تھی ہم نے آپ کو دکھائی اور آپ کو بتا دیں کہ یہ اترے اسرائیل پر داگے گئے راکٹس کے دوران لیا گیا وہ ویڈیو ہے جو کہ لانچر سے ہی لیا گیا ویڈیو تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تباہی کا یہ منظر اترے اسرائیل پر داگے گئے راکٹس کہ یہ وہ تصویریں جس سے ظاہر ہے کہ ابھی شانتی کی کہیں کوئی امید نظر نہیں آتی یہ یدھ اب اور بھیشن ہوتا جا رہا ہے موسیقی موسیقی